اسلام علیکم دیکھیں میں بہت ہی مزہدار سی نمک پارے کی ریسپی لے کر آئی ہوں بلکل اگدم کریسپی بنیں گے ٹھیک ہے اور ہم اس میں دہی کا کوئی یوز نہیں کر رہے آپ جسٹ فیڈیو کو فل واج کر رہے ہیں اور یہ ہیں اس کی انگریڈیمز اور کس کونٹوٹی میں لینے ہیں سب سے پہلے میرے پاس ڈیڈ کپ ہے میدہ تقریباً اس میں وان ٹی سپون رائے گا ساوت زیرہ اور نمک جائے گا اس میں تقریباً ڈیڈ ٹی سپون اور یہ ہے چار چمچ مجھے چاہیے ٹیبل سپون گھی کے ہم اس میں آئل نہیں یوز کریں گے گھی کے ساتھ یہ بہت ہی کرسپی بنیں گے اور ہمیں نمک پارے کرسپی ہی چاہیے یہ ٹک اچھانا ہے اس میں ڈالوں گی میں زیرہ اس کو ہاتھوں سے اچھے سے ہم نے مسل لینا ہے اور اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے اس کے ساتھ بہت ہی اچھا فلیور نکل کر رہتا ہے زیرے کا اور نمک ڈالیں گے ڈیڈ ٹی سپون ہے یہ اور اس میں جائے گا گھی یہ دیکھیں اور برطنوں کو اچھے سے نیٹ کیا کریں اور یہ اجوائن ہے تقریباً ون ٹی سپون اچھے سے اس کو بھی میں اپنے ہاتھوں سے مسل لوں گے اور اس کے اندر ایڈ کروں گی خوشبو اور ذائقے کے لیے بہت ہی کمال کی چیز ہے مکس کروں گی اچھے سے اس کو گھی کے ساتھ ٹھیک ہے ابھی تھوڑا تھوڑا سا نارمل ہے یہ پانی نارمل ٹرمپریچر میں اور اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر سارے آرٹے کو میں اکٹھا کر لوں گی اور بلکل ہم نے اس کا ہارڈ سی ایک ڈو اپنے پاس ریڈی کر لینی ہے بلکل سموسا جیسی ڈو جیسے آپ ریڈی کرتے ہو ویسے ٹھیک ہے ہارڈ سی سوفٹ رو نہیں رکھیں گے وہ کیوں کہ وہ آگے جیسے ہی ہم اس کے نمک پارے کی شیع بنائیں گے اس میں پھر مشکل ہو جائے گی اور یہ دیکھیں دن ہے اس کو کور کرنے کے بعد تھوڑی در پھر میں آپ کو بتاتی ہوں نیکس ٹیپ اس کا اور یہ دیکھیں جی ابھی میں اس کا نیکس ٹیپ کرنے لگی ہوں اس کو میں نکالوں گی بول میں سے اور اس کو اچھے سے نیٹ کرنے کے بعد اس کے میں تقریباً ایک ہی سائز کے تین پیڑے اس کے بنا لوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے ہی تین پیڑے بنا کر ریڈی کر لوں گی اور اس کی جو ہے بیلنگ ہم نے رولنگ اس کی سٹارٹ کرنی ہے ہم نے کوئی اس میں آٹا وغیرہ یوز نہیں کرنا اگر ضرورت پڑھنے پہ ہلکا سا ہم یوز کریں گے اور بلکل روٹی سے تھوڑا سا بڑا اور روٹی سے بھی موٹا تھوڑا سا ہم اس کو رکھیں گے پہلے ہم نے اس کی سیدھے کٹس لگانے ہیں ایسے آپ چاہیں چھوڑی لے لیں پیزا کٹر لے لیں کوئی ایشو نہیں ہے صرف ہمیں اس کی کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے ایسے ہی سارے سیدھے کٹس لگاؤں گی اور پھر تیرچی شریح رکھ کر اس کے ساتھ ہم نے اس کو نمک پارے کی شیپ دے لینی ہے آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا پتلا رکھ لیں یا موٹا رکھ لیں کوئی ایشو نہیں صرف مین یہ ہے کہ یہ کرسپی ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے ہی سارے بنا کر ریڈی کر لوں گی میں اپنے پاس اور اب میں نے دوسری طرف گی گھرم کرنے کے لیے رکھا ہویا اور گی ہمیں کس طرح کا گھرم چاہیے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر ڈالوں گی میں اور بالکل یہ دیکھیں لائٹ سے ببلز آ رہے ہیں اتنے ہی ہمیں گرم آئل چاہیے ٹھیک ہے ڈالنے کے بعد ہم فل فلیم کریں گے تاکہ یہ اچھے سے اندر تک کرسپی ہو جائیں اور یہ دیکھیں جی جیسے ہی پک جائیں گے خود ہی پھول کر اوپر آ جائیں گے ٹھیک ہے آئل کے اوپر آ جائیں گے اور اس کو ہم نے جالی کی مدد سے اچھے سے ہم نے اس کو گولڈن کلر کر لینا ہے کیا اس کو پھولانے کے لیے کچھ لوگ دہیں یوز کرتے ہیں دہیں ہم یوز نہیں کریں گے دہیں کے بغیر ہی بہت ہی کمال کے یہ ہمارے نمک پرے بن کر ریڈی ہو جائیں گے ساتھی ساتھ چینل پر نیو ہے تو چینل کا بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی نائس ہمارے کرسپی سے نمک پرے بن کر ریڈی ہیں آپ بھی سے میرے ریسپی سے ضرور ٹرائے کیجئے گا تب تک کیلئے اللہ حافظ